موسیقی 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 جہاں سے اسے شاید یہ موت نظر آ رہی ہو اب اس کے بس کا نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے باہر نکل سکے لیکن جیسے ہی پولیس کنٹرول روم کو اس کی سمچنا دی گئی کلیکٹر کے آدیش کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نکل پڑی اس یوک کو بچانے دیکھئے کیسے اس سوفٹ گہرے کونے میں ٹیم دیو دوتھ بن کر نیچے اتری جس کونے کی گہرائی دیکھ کر دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اس گہرے کونے میں ٹیم نے رسکیو چلایا اور آخر میں اس شخص کو سرکشت باہر نکال لیا ایس ڈی آر ایف کی مستعدی سے ایک زندگی بچا لی گئی وہ ماں کا لاتلہ تھا وہ پریوار کا سہارہ بنتا وہ کسی کا بھائی کسی کا ساتھی تھا تھا اس لیے کہ وہ اب نہیں رہا وہ بچے جو مستیوں میں دوبا رہتے تھے وہ بچے جو مٹرگستیوں میں گھومتے پھرتے تھے ایک مستی ان پر بھاری پڑ گئی اور موت نے اسے دیل دیا ماملہ بیتول کے سائن کھیڑا کے ڈھوڑھرا موہار گاؤں کا ہے جہاں گھر پڑا ندی میں چار بچے نہانے کے لیے گئے تھے مستی کی ٹھپکی لگانے کے لیے گئے تھے گئے تھے گرمی سے راحت لینے کے لیے لیکن نہانے کے دوران حادثہ ہو گیا ندی کی دھارہ چاروں کو بہا لے گئی دھارہ اتنی تیز تھی کہ چار میں سے ایک تین بچے موت کی آگوش میں سما گئے ایک بچے کی جان جھاڑیوں میں پھنس کر بچ گئی موت کے بعد چیخ پکار مچ گئی پریوار والوں کی آنکھیں غمگین ہیں جس سمیں بچے نہانے گئے تھے اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا کوئی تیسری گکشہ میں پڑھتا کوئی چوتھی تو کوئی پانچوی جو کل اپنے پریوار کا پالنہار بنتا وہ آج ندی میں ڈوب کر موت کے لیے ہنس ہو گیا دھرمان ترن کے کچکر چل رہے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سی ایم شہوراج کی ناراضگی کی وجہ یہ کہ سکشہ کے مندر کی آڑ میں گناہ کے کھل نے سوبے کی تہزیب کو نشانہ بنایا سوبے کے بھائیچارے کو نشانہ بنایا سناتن کو نشانہ بنایا سالوں سے جس گنگا جمنی تہزیب کے حوالے کے ساتھ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ اس سے نشانہ بنایا گیا دمو کے گنگا جمنی سکول میں جاری دھرمان ترن کے کھیل کے روزانہ نیکھولا سے سامنے آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پاپ کی پرت روزانہ کھول رہی ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو اس محبت کی بنیاد پر جو ہندوستان کی آتما ہے اس سے پہلے بھی سی ایم شہوراج نے دموہ دھرمان ترن ماملے پر کہا تھا سی ایم کی ناراضگی کی وجہ یہ بھی بھانجیوں سے ان کا لگاؤ ہر آیوجن کی شروعات بھانجیوں کے پیر پکھار کرنے والی صوبے کے مکھیا کی بھانجیوں کو کوئی بات دکھ کرے یہ نا قابلے برداشت ہے ادھر اس پورے کانڈ کے تار اب زاکر نائک سے جڑنے لگے ہیں گنگا جمنہ سکول کے کانڈ کو لے کر ہندووادی سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے یہ آروپ لگایا کہ پورے کانڈ کے پیچھے نفرتی مذہبی گرو زاکر نائک کی پریڑنہ کام کر رہی ہے اسی کے ابدیش کا اثر ہے کہ خاموشی سے تہذیب کی آر لے کر یہ کھیل جاری تھا ادھر اسکول میں کئی ابھی واوق پہنچے ہیں جنہوں نے اپنی فیس کے پیسے واپس مانگے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ سکشا کے نام پر چلائے جائے رہے اس بہتر ہوریا مشن کا خاتمہ یہاں ہوا ہے انتظار کیجئے پاپ کی پرتے ابھی پیاز کی طرح کھلنی باقی ہیں خوب ڈراما ہوا یاچ رولے فلم کیا گئے جہاں ویرو یعنی دھرمیندر پانی کے ٹنکی پر چڑھ کر ڈراما کر رہا تھا حالانکہ یہ ماملہ کو چلا گئے لیکن رامی کے جگہ وہ پانی والی ٹنکی ہی ہے دراصل بھوپال میں زمین بواد نہیں سلجنے اور پرشاسن کے روائے سے ناراض ایک پریبار خودخشی کے ارادے سے بھوپال کی جیل پہاڑیا ٹنکی پر پھر سے چڑھ گیا پریبار کا کہنا ہے کہ ان کی ماغو کو نہیں مانا جا رہا پریبار کل دو پہا ٹنکی پر چڑھا اور پورے 18 گھنٹے تک ٹنکی پر بتایا پہلے پرشاسن نے آشواسن دے کر اسے اتارا لیکن ویوار نہیں سلجنے پر یہ پریبار پھر ٹنکی پر چڑھ گیا یہ پریبار دو مہینے پہلے بھی اسی ٹنکی پر چڑھا تھا جو پرشاسن کے سمجھانے کے بعد اتر گیا تھا ٹنکی پر چڑھے پریبار کے سدسیا شیامبائی کا عاروپ ہے کہ ان کے سوامتوک کی زمین پر گاو کے دبنگوں نے قبضہ کر رکھا ہے جبکہ یہ پٹا ان کے پتی دولت رام کے نام پر ہے گاو کے رہنے والے موٹی لال گوھر رادش شام گوھر پورو سرپنچ گیا پرسات کلو گوھر پرکاش گوھر بابولال گوھر دیوہ گوھر سمیت انیہ ان کے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں زمین واپس دلانے کی مانگ کو لے کر وہ اڑے رہے اور نیچے کودھنے کی دھنکی دے رہے تھے بعد میں ان کو سمجھانے کے لیے بیرسیہ SDM اور زلا ATM بھی آ گئے اس دوران ان ادھکاریوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کافے کوشش بھی لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے صبح جم SDM نے ان کے گامفے زمین کا دوبارہ سے سیمانگن کا کام شروع کر آ کر اس کے فوٹو پیڑت کے موبائل پر وٹس اپ پر بھیجے تب جا کر وہ نیچے اترنے کو تیار ہوئے نشے قلت بہت خراب ہوتی ہے نشہ شریر کو تو برباد کرتا ہی ہے دماغ کو بھی سن کر دیتا ہے تو وہیں نشیلے پدارتوں کی تذکری کرنے والے اور اسے بڑھاوا دے رہے لوگوں کا کام تمام کرنے کے لیے لگاتار پریاس جاری ہیں ماملہ گریہ بند کا ہے جہاں قریب ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا گانجا برامد ہوا یہ گانجا قریب پانچسو کلو ہے وہیں پولیس کو دو گانجا تذکر بھی ہاتھ لگے ہیں پولیس نے تذکر صدیر یادب کو دلی سے تو وہیں رام کمار شاہ کو یوپی سے گرفتار کیا یہ تذکر ایک ٹرک میں چھپا کر اوڈیشا سے گانجا لے کر جا رہے تھے اس دوران پولیس چیکنگ کے دوران گانجا برامد کیا گیا بتا دیں کہ اس سال اب تک بارہ کروڑ کا گانجا پکڑا جا چکا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گانجا تذکری کا بیعفار کتنی تیزی سے پھل پھول رہا ہے سڑکی دیش راجی زلے گانف سبھی کو آرٹھک روپ سے مضبوطی دینے کا ایک راستہ ہے یہ راستہ صرف لوگوں کے آواج آہی کے لیے نہیں بلکہ یہ لوگوں کے زندگی بدلنے کا بھی ہے نیتاؤں کے لیے ستہ کی چابی ہے سڑک تو بھرشت ٹھیک دار کے لیے پیسی کا کمانے کا زریعہ ہے سڑک دیش کی رکشہ کر رہے جوانوں تک شہستر پہنچانے کا مادہم ہے سڑک تو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جتنے سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچے اس کا مادہم ہے سڑک لیکن سوچئے جب سڑک ہی نہ رہے تو کیا ہوگا کیا ایک وکسط شہر وکسط راجی یا وکسط دیش کی کلپنا ممکن ہے سرکارے سڑکوں کے لیے یوجنا لاتی ہیں فنڈ ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر جو ہوتا ہے اس تصویر کو دیکھ کر سمجھ آ جائے گا یہ تصویر ہے سماج کو مکھے دھارا سے جھوڑنے والی منیندرگڑ چرمیری بھرتپور کے اندر آنے والے بیل کا مارک جہاں پی وٹ کے مادہم سے چھ کروڑ روپے کی راشری سے سلک اور پولیا کا نرمان کروایا جا رہا ہے وہ بھی ایسے وقت پر جب چنافسر پر ہے نیتا صحاب نے اپنے گاہ کا ویکاس چاہا لیکن یہ تصویریں دیکھ کر کہیے گا کہ یہ ٹوٹتی ہوئی ویکاس ہے دیکھیں جو سلک ابھی نئی نویلی بنی ہے وہ کیسے بھربرا کر ٹوٹتی ہے وہ بھی پیروں کے ٹھوکر سے تو سوچئے جب اس سلک پر گاڑیاں سرپٹ دوڑنے کے لیے تیار ہوں گی تو گاڑیاں دوڑیں گی یا پھر پلٹیں گے اب اسے بھرشترچار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آخر کون ہے ذمہ دار اس سلک کا نقصالی یہ شبد محض ایک شبد نہیں بلکہ یہ ویکاس کے لیے رولہ ہے جو اپنی دہشت بنائے رکھنے کے لیے آئے دن کائرانہ حرکت کرتے ہیں جب نقصالیوں کے ویکاس کا دائرہ سکورتا جا رہا ہے تو وہ ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ویکاس کے گتی پر روک لگائی جا سکے وہ نہیں چاہتے کہ ویکاس اپنے رفتار سے آگے بڑھیں ایک بار پھر کانکیر میں نقصالیوں نے اپنے اسی منصوبوں کو انجام دیا تصویرے کانکیر کے کوپین گنڈا گھاو کے پاس کی ہے جہاں نقصالیوں نے واردات کو انجام دیا اپنی دہشت بنائے رکھنے کے لیے سڑک نرمان میں لگی چھے وہانوں کو فونک دیا تاکہ نرمان نہ ہو اور پوکلین مشین اور رولر میں آگ لگا دیں ٹرک اور ٹریکٹر جل کر کھاک ہو گئے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ سچ میں یہ ویکاس کے لیے روڑا ہے اب اسے مجبوری کہیں یا پیسوں کا لالچ اس ویاپار کو جو بھی کہیں لیکن ہے یہ انیتک یہ ویاپار چل رہا تھا جبلپور میں یہ ویاپار ہے دے ویاپار دراصل جبلپور پولیس نے نرمان دھین مکان پر چھاپا مارا جہاں دے ویاپار کا دھندھا چل رہا تھا مارہو تال تھانک شتر کے ویجینگر ستیت ایک تالیس نمبر سکیم میں ایک نرمان دھین مکان پر ہوئی چھاپے ماری میں آٹھ سے دس لڑکیاں اور لڑکی ملے پولیس ادھیکاریوں کی مانے تو مخبر کی سوچنا پر نرمان دھین مکان میں ڈیڑھ مہینے سے انیتک گتیویدیاں چل رہی ہیں پولیس نے جب چھاپا مارا تو آپتی جنک حالت میں لڑکے اور لڑکیاں پکڑے گئے پولیس انہیں لے کر تھانے آئی پوچھتاچ کی گئی اور وہیں پورے نیٹورک کا کھلا ساک کرنے کے لیے پریانس کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے موبائل کے سمپرک بھی گھنگھا لے جا رہے ہیں ڈال ڈال پر پھدکتا یہ لنگور پریشان ہے کبھی اس ڈال پر تو کبھی اس ڈال پر جس ایک لنگور کی آ جانے سے پورے گاؤں میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے آج وہ خود بے بس ہے یہ بے بسی ہے ایک لوٹے کی وجہ سے جو اس کے سر میں پھنسا ہوا ہے تصویریں دیکھئے لوٹا اس قدر پھنسا ہے کہ لنگور اسے خود نکال پانے میں اسمرد ہے نتیجہ یہ کہ اندازے میں وہ کبھی پیڑ پر چڑھ جاتا تو کبھی زمین پر جب دکھے گا ہی نہیں تو بھلا لنگور جائے کدھر لنگور کی بیچانی جب دیکھی نہ گئی تو یہاں پر گاؤں والے سامنے آئے ون املہ بھی پہنچا اور بم مشکل قریب ڈیڑھ گھنٹے کی مشکت کے بعد لوٹے کو لنگور کے سر سے نکالا جا سکا ایسے میں لنگور بھی کہہ رہا ہوگا چلو اب جان میں جان آئی اور اس کے بعد اپنے دل کے ساتھ لنگور جنگل کے طرف لوٹ گئے رات دھانی بھوپال میں ان دنوں چوروں کے حوصلے بلند ہیں چوروں کے دل میں نہ پولیس کا خوف ہے اور نہ ہی کانون کا ڈر تب ہی تو ایک ہی رات میں تین تین جگہوں پر چوری کی واردادوں کو انجام دے ڈالا یہ وارداد رازدھانی بھوپال کے نیو چوک سے نگر کالونی کی ہے جہاں چور لاکھوں کا مال لے اڑے وہیں چوری کی وارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تصفیروں میں دیکھی کیسے چور پہلے وارداد کے جگہ کی دریکی کر رہے ہیں اور اس کے بعد گھروں میں گھس رہے ہیں چوری کی وارداد کے بعد رازدھانی واسی الٹ ہو گئے ہیں اور یہ چوری ایک ہی رات میں تین گھروں میں کی گئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چور پوری پلاننگ کر کے آئے تھے حالانکہ پولیس چوروں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے سڑک پر لکھا ہوتا ہے کرپیا دھیرے چلے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اور پھر اس وقت درگھٹنا کے بعد جو دکھنے کے لیے ملتا ہے وہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تصویر رائے گھڑ کے پالی گھٹ کی ہے جہاں ٹرک حادثہ ہوا حالکہ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور بال بال بچ گیا لیکن ٹرک سڑک پر پلٹ گیا ٹرک کے پلٹنے سے سڑک پر لمبا جام لگ گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جام لگا ہوا ہے جام لگنے کے بعد راہگیروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گھنٹوں تک یہ جام لگا رہا جس سے آنے والی گاڑیاں گھنٹوں تک سڑکوں پر کھڑی رہی کئی لوگ جو اپنے ضروری کام کے لیے جا رہے تھے وہ پریشان دیکھے سڑکوں پر کراہ رہی گاڑیوں کی وجہ سے ٹرائفک ورسا چرمرا گئی حالکہ گھنٹوں کی مشکت کے بعد جام کھلوائے جا سکا پندرہ سال میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے ایک بچہ اپنے بچپن سے یو آوستہ میں پہنچ جاتا ہے تین سرکاری بدل جاتی ہیں لیکن نہیں بدلتا ہے تو وہ ہے سسٹم جس کی لاپرواہی اور اداسینطہ کی شکار ہوتی ہے آم جنت وہ جنتار جو سسٹم کی اداسینطہ کی وجہ سے ہر روز سنگھرش کرتی رہتی ہے اب امیگاپور کے ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں جو پچھلے پندرہ سال سے ادھر میں لڑکا ہوا ہے امیگاپور میں ٹرانسپورٹ نگر بنانے کا سپنا پچھلے پندرہ سالوں سے اتھوڑا ہے دراصل زمین کو لے کر پیچ فسا ہوا ہے زمیدال جن پتردھی اور ادھیکاریوں کی اداسینطہ کے چلتے ٹرانسپورٹ نگر بننے کا ماملہ اٹھکا پڑا ہے پندرہ سال پہلے شہر میں بڑھتے واہنوں کے دباب کے چلتے ٹرانسپورٹ نگر بنانے کی قبائد شروع کی گئی تھی اس کے لیے بھلاسپورٹ چوک کے آگے تین اکڑ میں ساٹھ لاکھ کا روپے خرچ بھی کیے گئے لیکن ماملہ اس سے آگے نہیں بڑھ پایا اور آج حالات یہ ہے کہ بھاری واہن رنگ روڈ میں بے ترتیب طریقے سے کھڑے رہتے ہیں جس کے چلتے آئے دن لوگ درگھٹنا کے شکار بنتے رہتے ہیں اب ایسے پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سسٹم کب ستھرے گا اور کب یہ ٹرانسپورٹ نگر تیار ہوگا جس سے لوگوں کو پریشانیوں سے چھوکارہ مل سکے ناچنے گانے کا شوق بہت لوگوں کو ہوتا ہے کئی لوگ ڈانس اور گانے کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں تو کئی لوگ اپنے شوق کو شادیوں اور پاٹیوں میں پورا کرتے ہیں اب ایک ایسا ہی ڈانس کا ویڈیو جشپور سے سامنے آیا جس میں ویدھایٹ صاحب ٹھمکے لگاتے دکھ رہے ہیں ان کا ٹھمکہ ان دنوں سرکیوں میں ہے دیکھئے ان کے ٹھمکے یہ ہیں ویدھایق ونی بھگت جو ٹھیٹ ناکپوری اورکسٹرہ پروگرام کی دوران گراملوں کے ساتھ جم کرنا چکے جشپور ویدھایق ونی بھگت اپنے ڈانس کرنے کے انداز سے لگاتار سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں ایک بار وہ اپنے ڈھمکوں سے لوگوں کا دل جیت چکے ہیں دیکھئے کیسے شیاندار طریقے سے ڈانس کر رہے ہیں ویدھایق صرف چھتر میں کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ڈانس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں سامپ نام سنکر لوگ سن رہ جاتے ہیں راستے میں کہیں دکھ گیا تو راستہ بدل لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامنا ان سے نہ ہو لیکن سوچئے وہ آپ کے گھر میں ہی ہو تو راتوں کے نیند اڑے گی یا نہیں دن میں تارے دکھنے لگیں گے یا نہیں ماملہ جگدل پور کے دربہ بلوگ کے کیشاپور پنچایت کا ہے جہاں ایک گھر میں ناگراج گھس آئے ناگراج کے گھسنے سے گھر میں دہشت کا ماحول بن گیا ناگ کا ڈر مددی پردیش مددی پردیش آنگدان کے پرتی جاگ رکھتا بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کرم میں اب بھوپال کے ایک پریوار نے brain dead مہیلا کے انگدان کرنے کا فیصلہ کر اندور کی ایک پردیش پڑھائی کر سکی گی یہ سب سمبھا ہو پایا کٹنی پردیش